بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور مشکلوں سے دور رکھے تہہ دل سے آپ سب آئی کے لئے دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے لئے دعا کیا کریں تو ایورس ابھی چھت پر آیا تھا تھوڑی دیل ہوئی ہے بس کبوتر کھول کے بیٹھا ہی تھا میں نے موبیل اٹھایا میں نے کہا چلیں ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو جو آپ بھاجوں کو ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو یہ آکے کبوتر یہ آکے یہ آکے یہ آکے کبوتر اتر گیا پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے پہلحال جنگلی لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے تو ہمیں بیٹھا ہوا تھا اور یہ کبوتر کھول کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کبوتر جویں کھولے ہوئے ہیں دونوں چال کے اور یہ سے پٹھے اور تھوڑے بڑے کبوتر جو ہیں نئے اور کالے دیسی گھنے دار جو ہم نے الگ کی ہیں وہ الگ ہیں باقی سارے کبوتر ایک ساتھ کر دی ہیں ہم نے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں سارے کبوتر چھت پر گوم رہے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا کبوتر اڑا کر بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے لگتے ہیں اڑتے ہوئے کبوتر تو یہ دیکھیں الحمدللہ وہ سارے کبوتر اڑ چکے ہیں اور دیکھیں اب یہ تیار کروں گا میں ایک ساتھ کر دی ہیں میں نے سارے کبوتر اور کٹھے جو ہیں سارے کبوتر انشاءاللہ لڑائیوں میں بھیجوں گا لڑانے کے لیے تو پہلے تھوڑے کبوتر کھولے ہوئے تھے ان میں سے اب ان کو بند کر دیا ہے اور تھوڑے اور کبوتر بھی نکالے ہیں کیونکہ ان کبوتروں کے جو ہیں نامی اور دسویں کلیاں جو ہیں وہ لگی بھی ہیں تو دیکھیں وہاں سے بندہ جو ہے وہ چپیاں ہلا رہا ہے لڑانے کے کوشش کر رہا ہے کبوتر شاید جا کے گسے گا تو نہیں گسا کبوتر سائیڈ مار گیا کبوتر چلیں خیر ایسے بھی لڑانے نہیں ہم نے کبوتر نامی دسویں کلی کا مسئلہ ہے اور کبوتر کے نیچے بیٹھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کبوتر وہ اوپر سے آ چکے ہیں اور یہ نیچے کچھ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ یہ آرہے ہیں اتر رہے ہیں ماشاءاللہ سے سارے کبوتر یہ آکے الحمدللہ سارے کبوتر اتر گئے ہیں تو یہ جو کبوتر ہیں یہ ابھی سمجھ لیں آپ کبوتر ماشاءاللہ سے نامی اور کوئی دسویں کلی کے اندر گھوم رہے ہیں کبوتر تو ابھی جو ہے ان کبوتروں کو ہم نے تیار کرنا ہے تو بس تیاری تیاری کے لیے ہم نے چھوڑے میں کبوتر یہ مہینہ پورا یہ کبوتر لے جائیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے سے کبوتر جو ہے سارے تیار ہو جائیں گے اور امید ہے کہ سارے کبوتر ہم ایک ساتھ پہلے لڑائیں گے جو ہم سے لڑائے گا کبوتر اس کے ساتھ یہ سارے کبوتر ہم لڑائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دو پنجرے ہم نے بنائے ہیں پھر صبح شام کی طرف کبوتر کر لیں گے اس میں سے توڑ دیں گے آدھے صبح آدھے شام کو کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو شوک ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اگر ہم ایک ٹائم پہ سارے کبوتر کھول کے لڑائیں گے تو دو دن تیس دن لڑائیں گے اس کے بعد نہیں لڑائیں گے ان کو پتا چل جائے کہ یہ غردان کبوتر ہیں پکے کبوتر ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ان کے بہت پکے ہیں کبوتر لیکن آپ بھائی سب جانتے ہیں کہ یہ کبوتر اس سیزن میں اٹھیں گے وہ لڑیں گے اور جس طریقے سے لوگ ہماری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے علاقے میں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہے ہماری چھت کا وہ خود ہی کہتے ہیں کہ استاد آپ استاد ہو ماشاءاللہ سے نہیں بھائی کوئی استاد نہیں ہوتا ہے سب بھائی ہوتے ہیں بھائی کے نظروں سے شوک کیا آرہت ہے استاد ہی گیری گئی تیل لینے سیدھی بات ہے استادوں کا کیا کرنا استاد کچھ کھیل بانی بتاتے نہیں ہیں کسی کو ایسے استادوں کو کیا دیکھنا اور کیا ان کے ویڈیو دیکھنا اور کیا انسا استاد کہنا سب بھائی ہیں بس بھائی کہا کرو سب کو اور شوک کو اچھا عزت اور آنکھوں سے دیکھنا جائیے یہ نہ ہوگی کسی کے شوک سے انسان چلے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا حرکت کرنے کی سب اپنا اپنا شوک کرتے ہیں اپنے اپنے طے تک کرتے ہیں جس کا ایک اور بات میں بتا دوں دیکھو کوئی بھائی اگر بیس کو اتر اڑا سکتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی پچاس کو اتر اڑا کہ بولے تو پچاس کو اتر میرے سے لڑا یہ بات غلط ہے کیونکہ وہ بیس اڑاتا ہے اس کی طاقت بیس اڑانے کی ہے آپ کی طاقت اگر سو کو اتر اڑا نہیں کی آپ اپنے سو کو اتر اڑاؤ لیکن آپ کسی کے دروازے پہ جائے کسی کو یہ نہیں بولو کہ میں سو اڑا رہا ہوں تو میں سو کبوتر لڑا تو پچاس کبوتر لڑا رہا ہے تو بیس کبوتر لڑا رہا ہے یہ بات غلط ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اپنے کبوتر اپنی کبوتری بازی کرو کسی اور سے مطلب نہیں رکھو اور الحمدللہ میں نے آج تک کبوتری بازی کے اندر کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا ہوں دعا سلام کے علاوہ کبوتر گر جاتا ہے نہیں چاہیے نہ لینے جاؤ نہ کبوتر گر جاؤ اس کے پیچھے جاؤ اور ایک بات بتاؤں جو گر جاتا ہے کبوتر نہ تو وہ کبوتر نہیں لڑتا ہے اسے دوبارہ بھی لاؤ گے دوبارہ گر جائے گا کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ جس کے پاس کبوتر بیٹھے گا وہ چنہ گندم چکناوں میں پتہ نہیں کیا کیا جیسے ڈال کے اسے پکڑ لیں گے اس کی عادت خراب کر دیں گے جب آپ لے آوگے آپ اسے کھولو گے وہ کسی اور کے پاس گر جائے گا آپ بولو کہ کل تو رہا تھا کسی اور کے پاس گر گیا تو پہلے کہہ سے نہیں ہے کہ چھپکا مار کے پھڑکا دیا تھا آج کل ہر کوئی دوسرے گر پہ یہی چل رہا ہے کبوتر بیٹھے گا فٹا فٹ گندم ڈال دیں گے چنے ڈال دیں گے باجرا یا کچھ ایسی چیزیں ڈال کے گندا کر کے اس کا پکڑ لیں گے بھلے ہو سرحی کا ہو بھلے ہو سیدھی کا ہو کبوتر خراب کر کے اس کے ہاتھ میں دے دینا ہے پھر بعد میں وہ اڑا ہے تو کسی اور کے پاس گر جائے تو آج کل یہی چل رہا ہے بھائی میرے شوق کی نظر سے دیکھو پاکی الحمدللہ کھیل پانی میں بتاتا رہتا ہوں جس کا دل چاہے وہ کھیل پانی لگایا اڑا ہے الحمدللہ اسے بہت مزا آئے گا اور یہی کھیل پانی سے ہم بھی اڑاتے ہیں ہمارے کبوتر تو گرتے ہیں لیکن اتنا نہیں گرتے آپ کے سامنے آئے کبوتر اب ہماری چھت کی ویڈیوز چلو سے لے کے آخر تک دیکھیں ہم نے کہی کبوتر کئی دوسری چھتوں پر چھوڑ دی ہیں کہی کبوتر بیج دی ہیں یہاں سے لاکر ہمارا تو سسٹم چلتا رہتا ہے تو الحمدللہ ایک چھت کی لیمیٹ ہے دو کمرے کی چھت ہے تو جتنا کبوتر یہاں پر اڑتا ہے اتنا کبوتر میں اڑاتا ہوں زیادہ کبوتر مجھے رکھنا ہی نہیں ہے میں زیادہ کبوتر رکھتا بھی نہیں ہوں تو ابھی الحمدللہ شوق آگیا ہے ماشاءاللہ سے اس کا کیا کہتے ہیں کالے دیسیوں کا تو ابھی کالے دیسی کبوتر بنانے کے چکر میں ہو انشاءاللہ بھائیوں کی دعا چاہیے الحمدللہ ماشاءاللہ سے پتھے بھی نکلے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے بچے بھی نکالے ہوئے تھے دیسیوں نے الحمدللہ تو یہ دیکھیں اس میں ایک بچہ بیٹھا ہویا الحمدللہ چھوٹا صاحب دیکھتے ہیں جوڑے نے نکالا ہوئے ماشاء اللہ سے اور جو ہے یہ جوڑا بیٹھا ہے ماتی انڈوپائی بھی انڈے دے گیا الحمدللہ تو یہ دیکھیں یہ اپنے گھر کے پتھے بیٹھے میں یہ دیکھیں ایک پتھے کا طرح پیر خرابتہ علاج کیا تھا میں نے لیکن وہ صحیح ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کبوتر پھر چڑ گیا تو پھر وہ پھر اس کا پھر سے کھل گیا تو الحمدللہ چلا اور پاجرے پہ ہم پلواتے ہیں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے دیکھیں یہاں پہ جوڑے نے الحمدللہ دو بچے نکالے ہوئے ہیں صحیح سلامت دیکھیں دو بچے ماشاء اللہ صحیح سلامت نکلے ہوئے اور جو ہے اس بار جو ہے یہ جوڑے نے بچے جو ہیں مار دیئے بچے نکال کے بچے مار دیئے اس جوڑے نے خیر ہے ایک انڈہ خراب ہو گیا اور ایک انڈے سے بچے مر گیا اس کا تو اگری بار ماشاء اللہ سے یہ نکالے گا جوڑا بچے ہوتا رہتا ہے اس سے بھی کبھی کبھار تو بھی یہ جوڑا بیٹھا ہوا ہے انڈے دیکھیں فس فس بریڈ ہے ہمارے پاس اس کی تو الحمدللہ یہ فس بریڈ پہ آئے گا تو الحمدللہ باقی کبوتر جو ہیں آپ کے سامنے دیکھیں سارے کھلے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے دیواروں پہ اور کچھ کبوتر دیکھیں بلکل سامنے سامنے بھوم رہے ہیں تو سب نیا کبوتر بھی اس میں بہت بھوم رہے ہیں تو یہ سب لڑائیں گے انشاءاللہ سیزن میں بس یہ اگلے مائنے سے شروع ہو جائے گی گشتیا اور جو ہیں الحمدللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پٹھے جو بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں کالے دیسی میں نے تین پٹھے اس میں چھوڑ دی ہیں ایک ایک بھوم رہے ہیں نیچے آپ بھائیوں نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ سوڑے دوسرا یہ بیٹھا ہوا ہے اور واقعی جو ہیں الحمدللہ سارے کبوتر جو ہیں اس میں یہ شراضی ہو گئے یہ کالے دیسی یہ سب لڑتے ہیں ان کی ویڈیو ہے پٹھے بھی کچھ لڑائے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر اس میں نئے بھی ہیں تو الحمدللہ یہ سارے کبوتر جو ہیں انشاءاللہ سیٹ کر دیں گے اور لڑائیں گے آپ بھائیوں کی دعا چاہیے بس امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے دعاوں میں یاد رکھیں اور شوک کریں اور اچھا شوک کریں پس یہی ہے میری آپ سب بھائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھائی سب اچھا شوک کریں یہ اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آپ مشکلوں سے دور رکھیں تحدد سے آپ سب بھائی کے لئے دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے دعا کیا کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ